السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رودو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسنوڑے تم المونے اکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو آج یکم ستمبر دوہزار تئیس اور میں اپنی فیملی کے ساتھ استفادہ ناران جا رہا ہوں ویسے نارملی تو ناران جاتے فیملی کے ساتھ تو میں کم ہی ویڈیو بناتا ہوں لیکن آج کی ویڈیو اس لیے ضروری تھی کہ کافی سارے دوست کہتے ہیں مرکس صاحب آپ کی ویڈیو اب ایک ماہ پرانی ہوگی ہے تعدہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے کیا صورتی حال ہے تو یہ شارٹ شارٹ کلپنگ ہوگی اور اس میں میں صرف بتاؤں گا آپ کو کہ آپ پہلا سٹیپ یعنی پنڈی سے بالاکور تک کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں اور کہاں سے آپ نے ٹرین کرنا ہے اور کیا کچھ صورتی حال ہے یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہوں گے جو کہ ہم موٹر وے کے حساب سے جیسے کہ ابھی ہم یہاں پہ ٹرین کر رہے ہیں ہزارہ موٹر وے کی جانب اور یہ پنڈی کا جو ٹورپلاز ہے اس سے تیس کلومیٹر تقریباً لگ باق وہاں سے ٹرین ہوتے ہیں اس جانب اور اسی طرح پھر آکے جا کے ہزارہ موٹر وے پہ جب ٹورپلاز ہے پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ ٹورپلاز ہم نے کتنا دیا اور اس سارے راستے میں اس دفعہ اس لیے بھی یہ میں نے ویڈیو بنائی کہ عموماً ماری ویڈیو جنسی ہے وہ صبح کے ٹائم ہوتی ہے کیونکہ ہم مرلی مارے نکلتے ہیں لیکن اس دفعہ آج جمعہ کے بعد ہم دو بجے نکلیں اور دو بجے کے بعد ہم مگر نکلیں ہیں تو بالا کٹ کتنے بجے ہم پوچیں گے اور ہم نے کھانا کھانے کے لیے ریسٹ کہاں کی یہ ڈیٹیل ہوں گی اس ویڈیو میں ویڈیو پوری دیکھئے گا آپ کو ساری معلومات دیں گے کہ راستے میں کہاں کہاں آپ رکھ سکتے ہیں راستے میں کہاں آپ نے کام کرنا ہو تو کہاں رکھنا چاہیے یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اور اس کے لیے آپ کو ویڈیو پھر لازمی پوری دیکھنی چاہیے اور جن دوستوں نے ابھی تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن تباہ کر آل نوٹفکیشن کا بٹن آر کر لیں دیکھیں دوستہ اگر آپ پر لاہور سے آ رہے ہیں کراچی سے آ رہے ہیں کئی سے بھی آ رہے ہیں تو اگر آپ موٹروے استعمال کر رہے ہیں اور موٹروے استعمال نہیں کر رہے تو پھر آپ کو موٹروے جو بھی انٹرچینج نظر آتا ہے وہاں سے موٹروے آپ آ جائیں چکوال سے آ رہے ہیں تو وہاں سے انٹرچینج پہ آ جائیں پنڈی سے آ رہے ہیں تو چھبیس نمبر چنگی سے چکری انٹرچینج سے کہیں سے آپ نے موٹروے پہ آنا ہے اور جہاں سے پنڈی کی موٹروے ختم ہوتی ہے اور پشاور کی شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے پرچی لینی ہے اور اگر آپ کا وہ دوسرا کارڈ بنا ہوا ہے اس کا ایم ٹیک تو پھر تو پرچی کی ضرورت نہیں ہے آپ گاڑی بیسی گزار سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بنی تو اس میں آپ پھر پرچی لیں گے اور پھر آپ موٹر وے پچھار جائیں گے لگ بگ تقریباً تیس کلومیٹر یا اس کے قریب ہی آپ وہاں سے آگے پھر ٹرن کرتی ہے زارہ ایکس پیس وے اس پہ چڑھیں گے تو یہاں سے چڑھتے ہوئے آپ ان ساری خوبصورت ترین راستوں سے یہ جیسے ٹنل سامنے یہ اس طرح کی تین ٹنل میں سے گزرتے ہوئے آپ پھر شاتے انٹرچین سے نیو پالا کوٹ سٹی کے جانب ٹرن کریں گے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ ایسے میں نے سوشل میڈیا پر بھی سننا تھا کہ ایم ٹو جو اسی موٹر وے اس کا ٹیکس پڑھا دیا گیا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں لوہر سے نہیں آیا ہوں اگر کوئی دوست آئے تو مجھے ضرور بتائیں کہ اس کا ٹیکس پڑھ گیا لیکن یہاں پر دوستو روپیہ ہی ٹول ٹیکس تھا پنڈی سے جو ازارہ موٹر وے جہاں ختم ہوتی ہے تو دوستو روپیہ ہی ٹول ٹیکس ہم سے لیا گیا کسی قسم کی کوئی ایکسٹر چارجنگ یہاں پر نہیں ہوئی ہے ایک چیز اور اپنی ذہن میں بلکہ کریر کٹ رکھیں کہ ازارہ موٹر وے تک آپ کی ایوریج جو سپیٹ ہے وہ لیمٹ ہے وہ جو آپ اپنی کار میں آتے ہیں جو لوکار مگر آمی آتے ہیں اس کی جو سپیٹ لیمٹ ہے وہ ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ سے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو فائن کیا جائے گا جرمانہ آئیت کیا جائے گا ہنڈرڈ تک ہو کے لیکن جیسی جب آپ سٹرول پلازے سے گزرتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھ سکتی ہے کہ جب ہم یہاں پر پہنچیں تو سٹرول پلازا کو کراس کرنے کے بعد آپ آگے آگے ہیں تو یہ سی پیک ہے یہ شروع جاتا ہے یہاں سپیٹ لیمٹ ساٹھ ہے اور اگر آپ اسی خمار میں چلتے ہوئے آئیں اور سو کی سپیٹ پر چلیں گے تو یہاں پھر آپ کو چلان ہو جائے گا فائن کر دیا جائے گا لہٰذا اس چیز کا خاص خیار رکھیں کہ سی پیک پہ اوپر یہاں پر چونکہ یہ ایک روہ روڈ ہے اور جس میں آنے جانے والی ٹرافک یعنی کہ دو روہ نہیں ہے تو اس لیے اس کے اوپر سکسٹی سپیٹ نے مقرر کی ہوئی ہے اور اسی والے کو بھی اور سو والے کو بھی یہاں پر اکثر مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر وہ اپنا چلان کروا بیٹھتے ہیں اس ٹول پلازے سے آپ نے تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصلہ تحق کرنا ہے جالباً چودہ یا بارہ اتنے ہی ہیں میں اگزیکٹر میں یاد نہیں ہے لیکن بارہ یا چودہ ہیں تو اس میں پہلا یہ بورٹ لگا ہو آپ کو نظر آئے گا جس میں بالا کوٹ کا نظر آئے گا اور یہاں سے آپ رائٹ ٹرن کرتے ہیں اور یہاں سے رائٹ ٹرن کرتے ہوئے پھر آپ نیو بالا کوٹ سٹی کے در جاتے ہیں میں ادھر سے نہیں جاتا ہوں بلکہ میں اس سے تقریباً بونہ کلومیٹر آگئے اگر آ جائیں تو ایک اور بورٹ نظر آئے گا جسے آپ شاتے انٹرچین کا بورٹ کہتے ہیں یہاں سے ہمیں ٹرن کرتا ہوا رائٹ ٹرن پر پھر نیو بالا کوٹ سٹی کی جانب موٹ جائے کرتا ہوں آج بھی اس ادھر سے مڑے ہیں اور یہ سچویشن اس وقت ہے کہ یہاں پر یہ روٹ تھوڑی سی تنگ ضرور ہے لیکن یہی سے ٹرافک فلو کرتی ہے لوگ یہی سے جاتے ہیں اور یہاں سے جاتے گزرتے ہوئے پھر آپ جو فاصلہ تیگ کریں گے پہلے تو پکی روٹ ہے یہ گاؤں کے گاؤں ہیں اس کے گاؤں کے اندر سے گزرتی ہے اور بڑے خوبصورت مناظر ہے اور یہ گاؤں پیسی کریں مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ لش گرین ہے بہت اس میں پودے لگے ہیں اور یہاں سے جب آپ گزرتے ہیں اور اگر وہ آ چال رہی ہو تو تھنڈیاں آئیں آپ کو یہاں کی جاتی زندگی پر رش کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں آگے چلیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا آپ کا امتحان ہے یہ نیو پالا کورٹ سٹی کا علاقہ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ اس پر کیا کوئی کیس چار رہا ہے یا کیا سین ہے جب سے میں دیکھتا آئے ہوں سٹی شٹی تو کوئی نہیں بنا لیکن اس کی جو سڑکوں کی آلت ہے وہ دن بدن ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں کھڑے جہاں پیسے ہیں کہ بندہ یہی سمجھتا ہے جیسے پرانی جی ٹی ایس کی کسی بس میں بیٹھا ہوا ہے اور جیسے کہہ سکتے ہیں کہ تھک تروٹے جانا تو یہ سچویشن ہے یہاں پہ یہاں سے یہ پہلا ٹرن ہے آتے ہوئے یہاں سے آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے سیدھے نہیں جانا ہے اسی لیے میں نے یہ کرپنگ بنا لیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کہاں سے آپ نے ٹرن کرنا ہے اور کہاں سے کس طرح جانا ہے تو یہ جو پیچ ہے آپ کا یہ تقریباً آپ کو ڈسٹرپ تو کرے گا اس میں دن کو ہم آ رہے ہیں رات کو سپیشلی یہاں پر بالکل ویرانگی ہوتی ہے اور میں تو نہیں ریکمنٹ کروں گا کہ اس علاقے سے آئیں ویسے عموماً اس علاقے میں کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بلکہ پولیس بھی ہوتی ہے ایک دفعہ میرا گزر ہوا تھا دی تو نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر بہت ہی کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ نہ گزریں دن کے بعد گزریں تو یہ دیکھنے یہ بیسیکل تو یہ ہمارے دیاتیوں کا جاڑو بنتا ہے اس سے لیکن یہ انتہائی خوبصورت اس وقت جو مناظر پیش کرتے ہوئے سائٹوں پر جاڑی ہیں اور پھر ان سے گزر کر پھر جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پر اس کا انڈ ہو جاتا ہے اور یہی سے پھر آگے ہم ٹن کرتے ہوئے پھر اب پرانی جو بالا کوٹ کی سڑک ہے اس پہ چاڑ جائیں گے یہ تقریبا ایک سو ستاون کلومیٹر کا سفر ہم نے تیہ کر لی ہے میری آگے وائس نوٹ سنیں گے تو اس میں میں نے ایک سو پچاس کہا تو وہ غلط ہے تقریبا وہ ون سکسٹی کے قریب تھا جب ہم ال نور پہ پہنچیں گے تو یہ جب ہم چلے تھے وہاں سے دو بجے تھے اور یہاں پر جب ہم ال نور پہ پہنچیں گے ریسٹورنٹ پہ تو اس وقت ہمارے پانچ یعنی کہ تین گھنٹوں میں آپ بہت سانی بھالا کوٹ پہنچ سکتے ہیں اور میری سپیٹ انسی ہنڈر تھی ایٹی ہنڈرڈ ایٹی ہنڈرڈ اور بیج میں جو سی پیک کا جو علاقہ آیا تھا اس میں سکسٹی اور پھر یہ آگے جو آپ جس روڈ پہ جا رہے ادھر بھی یہاں پر بھی میکسیمم آپ کی جو سپیٹ ہے وہ ساٹھ ستر اس سے زیادہ ممکنی نہیں ہوتی ہے تو یہ امنے سفر یہاں پہ اسی طرح تاہ کرتے ہوئے آگے ہم بالا کوٹ پہنچیں جی دوستو اس کے ساتھ یہ بھی اس ویڈیو میں بتانے کا ایک مقصد تھا کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ بالا کوٹ میں آپ کیوں رہیں دیکھیں ابھی ہم پنڈی سے دو بجے نکلے ہیں اس کے باوجود ہم پانچ ساٹھے پانچ بجے در پہنچ چکے تھے اور رات کو ہم نران ٹھیک نو بجے ہم پہنچیں یعنی کہ آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ سات گھنٹے کا ٹوٹل جو راستہ ہے اس میں دو سے لے کے نو تک یعنی کہ سات گھنٹے لیکن اس میں ایک گھنٹہ ماری ریسٹ بھی ہے اور اگر ریگولر چلیں گے تو چھے گھنٹے میں آپ نران پہنچتے ہیں اور اگر بیج میں ریسٹ کرتے ہیں ایک گھنٹے کی تو پھر آپ تقریباً سات گھنٹوں میں پہنچتے ہیں اور اس میں آپ پہلا سٹاپ جنسہ ہے وہ آپ بالا کوٹ میں کرتے ہیں لیکن کھانے پینا ضرور کریں لیکن گرمی ہے یہ بیسیاں چوک ہے جو اس وقت یہاں سے آپ رائیڈ سائیڈ پر ٹرن کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں مظافرہ باد کی طرف اور اس کی ویڈیو بھی میں نے دائی تھی کہ ٹھائیس کلومیٹر ہے یہاں سے مظافرہ باد اور تقریباً آپ کو پونہ گھنٹا لگ جاتا ہے اور روڈ تھوڑی سی خراب ہے باقی نارمت جنرلی روڈ ٹھیک ہی ہے یہ النور رسٹورنٹ آ گیا اور یہاں سے پھر ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ النور رسٹورنٹ پر آئیں گے تو یہاں پر کیا کچھ آپ کو ملے گا ناشتہ کریں کھانا کھائیں النور رسٹورنٹ بالا کوٹ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں رکھتے ہیں دو وجہ ہیں جی ایک تو میرے اپنے علاقے کے ہیں اور خیتہ پٹھوار تحصیل گجرہان سے بلانگ کرتے ہیں اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہاں پر آئے ہیں ان سے ان کا کہوں گا کہ یار آپ کمنٹ کریں آپ بتائیں کہ جب آپ آئے ہیں تو کیا آپ کو ٹیسٹ اچھا نہیں ملا کیا آپ کو یہاں پر آ کر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا النور رسٹورنٹ پر آپ کو آر قسم کا کھانا ملے گا اور سب سے بڑھ کر یہاں پر جو ریسٹ ایریا ہے ان کا انتہائی وی وی آئی پی قسم کا ہے ایسا ریسٹ ایریا کہ جہاں پر آپ ٹو ہنڈرڈ یا موٹر وے پر آپ پیک کر کے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو فری آف کاؤس ملتے ہیں اور یہاں کی سیٹنگ اریجمنٹ پارکنگ کھانا ہر چیز آپ جنسا ہے وہ آؤٹ کلاس ہے پس اسی وجہ سے میں یہاں پر رکھتا ہوں آپ ہی اگر آئیں تو نور رسٹورنٹ پر بریک لگائیے گا نہیں تو راستے میں بڑے رسٹورنٹ ہیں جہاں دل کریں آپ رک جائیں مجھے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت اب ہم بالاکورٹ پہنچ چکے ہیں اور الپنڈی سے بالاکورٹ النور رسٹورنٹ پر ٹھیک تین گھنٹوں میں ہم پہنچے ہیں اور ایک سو پچپن کلومیٹر کا سفر ہم نے تیگ کی ہے اور اگر آپ آئیں تو آپ پہ یہ اندازہ نجیئے کہ بالاکورٹ جو پہلا سٹاپ ہے راولپنڈی سے آتے ہوئے تو یہاں پر ہم تقریباً تین گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں اور راستے کی کلپنگ ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج جب ہم یکم ستمبر دوہزار تیس کو آئے ہیں تو اس وقت موسم کی صورت حال جنسی ہے کہ فل ایسی لگاک ہیں اچھی کاسی کرمی تھی آگے کا موسم نران کا قدر بہتر ہوگا کہاں سے بالاکورٹ سے اوپر نران تک پوچھنے پہنچے میں مزید ٹائم لگے گا نارمل روٹین سے ہٹ کر اس طفعہ میں لیٹ آیا ہوں اور اس کی کوئی وجہ تھی ادر وائز تو میں صبح خجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہوں تو اس وقت ہم نران میں ہوتے لیکن آج ہم دھر سے ہی دو بجے رالپنڈی جو ٹول پلز ہے وہاں سے دو بجے ہم نکلے ہیں اور یہاں پر ہم پانچ بجے پہنچے ہیں چھ بجے ہمارا ایکزک ٹائم ہے شاید ساڑھے چھ بھی ہو جائیں لیکن ہمیں آگے تین گھنٹے چاہیے اب ساڑھے تین تین گھنٹے یعنی کہ نو سے دس رات کو ہم جا کے کہیں نران پہنچیں گے تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ جب ہم آگے کہیں پہنچیں گے تو وہاں جا کر پھر آپ کو اگلے جو سین ہے بلکور سے جاتے ہوئے نران تاکہ پھر نران سے بابوسر ٹاپ تاکہ یہ تین سے چاہت ان کا ٹور جن سے وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو جی اب جادت ہے مجھے آج کی ویڈیو میں نے اتنی تھی پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جتے رہے خوش رہے اب آدھے اپنی دعوان مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ